موسیقی ہوئی ہے ان سے میں نے ڈیٹیل لی ہے کچھ ریسرچ خود بھی میں نے کی ہے یہ کیس تو شاہ خانہ سے بھی زیادہ کمزور کیس ثابت ہوگا اس کا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ناظرین وہ اس سے بھی زیادہ بغس اور میں نے آپ کو ایک دن میں خبر دی تھی اگر آپ نے میرے چینل کو فالو کیا ہو یا پیچ کو سبسکرائب کیا ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک اسلامی ملک کے بڑی اہم شخصیت سے دو سے اسلامی ملک ہے اس کی اہم شخصیت سے اس کی ڈیٹیل میرے پاس پہلے صرف اتنی خبر تھی اسلام آباد کا میریٹ ہوتل ہے وہاں ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اب اس کی واضح ڈیٹیل میرے پاس آگئی ہے ملک کون سا ہے وہ بھی بتاؤں گا شخصیت بھی کس جگہ پہ ملاقات اگزیکٹ ہوئی کیا بات ہوئی کیا کیا کوئی ڈیل ہونے جارہی کیا ہونے جارہا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے فرسٹ اینڈا فور موسٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک تو چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو فالو کیجئے اور میرے باقی پلیٹ فورمز ٹویٹر اور میرا انسٹرگرام موجود ہے نیچے جہاں پہ آپ کے ساتھ بانا ان بان گفتگو ہو سکتی ہے ان کو فالو کر لیجئے اچھا اب دوستو ہوا یہ ہے ذرا سائفر کے اوپر میں آپ کو لطیف خوصہ کا ایک بیان سناتا ہوں سائفر کے اوپر وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ باہیات کیس نہیں ہوئی ہو سکتا لطیف خوصہ کا یہ بیان ہے میں آپ کو ایکزیک ہوگی اس کا ٹیکنیکل نکتہ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے بڑے بڑے ازہان بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے اوپر کیس ڈال رہے ہیں انہوں نے یہ بات کیوں نہیں سوچی عجیب بات ہے یہ ذرا آپ کو میرے سناتا ہوں سب کی سزا موتل ہوئی ہے کہ کیا گئیں گے سب آپ نے یہ دو خوصہ صاحب جب پہلے دن ہو جانے چاہیے تھے جب پہلے دن میں نے بیش کی باتیں دیجئے ایک دن ان کو اندر نہیں رہنا چاہیے تھے تو جن چلیں بیس دن دے رہے ہیں بروستا ہے کیا کہا جاں توشہ خانہ میں ریلیف ملا ہے لیکن اے فائی نے سائفر کےس میں انگریفتاری کی بھی آئیے سائفر کےس سے زیادہ باہیات کےس ہو نہیں چاکتا ہے دیکھیں ایک ڈاناللو ایک چھوڑا سا افتر لیو ہے پاکستان کو انگی دیتا ہے اپنے امبیسیڈر کے ذریعے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا عمران کھان کو ہٹا دیا تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا امریکہ کون ہوتا ہے میں ماف کرنے والا امریکہ کی غلامی میں ہے اور اگر پاکستان نے کہا کہ ہم سٹرانگ ڈیموشت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ پاکستان ایک اگر آزاد ریاست ہے پچیس کروڑ اب ہاں مجھے اٹامیک پاور ہے تو ایک ڈاناللو اگر یہ بیان بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران کھان کو ہلائیں گے تو ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے اس میں کونسی سیکرسی ہے بھائی دو دفعہ بھانجی اب یہاں پہ ایک اور نکتہ دوستو آپ نے مس نہیں کرنا یہ نکتہ تو میں نے سوچے ہی نہیں تھا یہ تھانکس ٹو ما ریسرچ ٹیم انہوں نے جب یہ مجھے نکتہ بتایا میں حیران رہ گیا آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے یا یوں کہہ لیں کہ پچھلی حکومت نے عمران خان کے مخالف نے اپنے اوپر کتنی بڑی کلہاری مار لی ہے انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا اب یہ جملہ سنیے گا اور آپ نے دو تین منٹ اس پر سر دھننا ہے اپنا وہ لکھتے ہیں اگر سائفر حقیقت ہے تو قاسم سوری کی رولنگ درست تھی اور اگر سائفر جھوٹ ہے تو عمران خان پر کیس کیسا یار سوچیے اس بات کو غور کیجئے اگر سائفر حقیقت ہے قاسم سوری نے جو رولنگ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کے خلاف تو قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کو یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ چونکہ سائفر ایک بیرونی سازش ہے اور یہ عدم اعتماد کی تحریک اس سائفر کے نتیجے میں ہونے والی بیرونی سازش کا حصہ ہے لہٰذا یہ عدم اعتماد کی جو آج کی کاروائی ہے یہ میں منسوخ کرتا ہوں یہی رولنگ تھی نا قاسم سوری کی بعد میں پی ڈی ایم چلے گی عدالت نے قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دیا اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے عدم اعتماد کی جو پروسیڈنگ ہے وہ عمل میں لائی گئی اور عمران خان اس رتیجے میں گھر چلے گئے ایسی ہوا اگر تو عمران خان کے اوپر سائفر کا کیس ہے کہ عمران خان نے سائفر گم کر دیا یہی کیس ہے عمران خان پھر سائفر کا کیس عمران خان نے سائفر گم کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ سائفر ہے سائفر کی کیل کو تسریم کر لیا نا بھئی تھا تو گم ہوا نا ایسی ہی ہے تو اگر سائفر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ قاسم سوری کی نے جو رولنگ دی تھی کہ سائفر ہے اور اس میں جو دھمکی آئی تھی اس کے وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے رولنگ ٹھیک تھی قاسم سوری کی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا جو گھر جانا تھا عدم میتماد کے ذریعے وہ غلط تھا پھر آپ یہ مانیں پی ڈی ایم یہ مانیں اور اگر سائفر جھوٹ ہے اور قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے تو پھر عمران خان پر کیس کس بات کا بنایا ہوئے بھائی یہ غور کیجئے ذرا ایسی کلھاڑی ہے جس کے دونوں طرف لوہے کا دستہ ہے اور وہ ان کے پاؤں بے بج رہے آگے یہ سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے لیکن کیا مخالفت تو کر نہیں ہے انہوں نے کسی ایک شخص کی اب یہاں پہ صورتحال ناظرین کیا ہے صورتحال یہ بن چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر سائفر کیس ڈال دیا ہے جس کی کمزوری یہ ثابت کرتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں فروغ عبیب صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ پندرہ تاریخ کی عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ ایک قانونی نکتہ جو پہلے ڈسکس ہو چکا ہے مگر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے جو پہلے سمجھ نہیں پائے ان کے لیے اور آسان کر دے تو عمران خان کو آئی زمانت ملتی ہے یہ کہہ کے کہ عمران خان کی گرفتاری پندرہ اگست کو ڈال چکی تھی سائفر والے کیس میں لہذا زمانت کے باوجود بھی عمران خان کو ریلیز نہیں کیا جاتا رہا نہیں کیا جاتا مان لیا قانون کہتا ہے آئین کا آرٹیکل دس کہتا ہے یہ فروغ عبیب صاحب نے شیئر کیا تھا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو قریب کی کوئی بھی عدالت کوئی بھی کوٹ وہاں پیش کرنا ہوتا ہے اور کبھی بھی یہ بات مختلف اکلابی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیے بغیر آپ عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ نہیں لے سکتے آپ کو پہلے عدالت سے کا جوڈیشل ریمانڈ لینا ہے عمران خان کو پندرہ آگست کی گرفتاری ڈالی اور پندرہ دن کے لیے ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا بھئی جب ایک بندہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گرفتاری ڈالنے کے بعد اس کو عدالت پیش نہیں کیا چاپس گھنٹے میں غلط دوسرا آپ نے اگر عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا ہے تو عدالت کے روبرو پیش کیے بغیر آپ نے جوڈیشل ریمانڈ کیسے لے لیا یہ ٹیکنیکل نکتہ ہے اس نکتے پہ عمران خان کی گرفتاری ہی کالہ دم ہے جو ان کو تیس اگست تک رکھا گیا ہے وہاں پہ وہ کالہ دم ہے اب یہ آگے ہوگا کیا آج میری بات ہو رہی تھی نعمش رو بٹ صاحب سے تو انہوں نے مجھے بتایا بڑے سینر ریپوٹر ہے ایروائی نیوز کے انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان کب بھی ہوگا مہینے مہینے دو دو مہینے کی ڈیٹ کم سے کم سال ان کو حسن ایوب صاحب بہت سینر صاحب ہیں ان کے ایک سر پیڈکشن سچ ہوتی ہیں وہ پہ کہتے ہیں کم سے کم ایک سال عمران خان کو اندر رکھنے کا پروگرام ہے یہ بات جو ہے وہ بلکل کی جا رہی ہے مذریان پر یہ بات آ چکی ہوئی ہے تو یہ صورتحال ہے اب ان نقاط کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے فائفر کیس میں جیسا کہ انہوں نے کوسا سامنے کہا کہ انتہائی واقعات کیس ہے اس میں تک تو گرفتاری سمجھ نہیں آتی اور سائفر اگر سچا ہے جیسا کہ میں پہلے گارز کر چکا ہوں سائفر سچا ہے تو پھر اس کی رولنگ صحیح تھی قاسم سوری کی اور اگر وہ غلط تھی تو پھر یہاں پہ عمران خان پہ کیس کس بات کا اپنی رائے ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں میرے باقی پلات فارمز کا لنک بھی نیچے موجود ہے آپ جا کے مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بعد